رباہا آج جن حالات میں ہے اس کی ذمہ دار خود ہے رباہا ایک منہ بات سنیے گا رباہا مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا میں رباہا کو یا کسی کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے میرے مینرز یہ گوارہ نہیں کرتے کہ میں کسی کے بھی راست سے پردہ اٹھاؤں رباہا کیا کر رہا یہ حال تو آپ نے ان کا دیکھ لیا پاکستان میں اگر کسی کو مارنا ہو یا کسی سے دشمنی نکالنی ہو سب سے آسان طریقہ ہے اس نندہ کا اس پہ اس نندہ کا آروپ لگاؤ اور پبلک کے بیچ کے اندر پبلک کا تو کوئی چہرہ نہیں ہوتا وہاں لے جا کے اس کو سلٹا دو ایسا ابھی تھوڑا دن پہلے شرلنکان ناگرک کے ساتھ میں ہوا اور ایسے آئے دن گھٹنا ہے پاکستان کے اندر ایک ہی عام بات ہے نورمل بات ہے یہ اور نہیں تو کیا لیکن فاسٹ میجاریٹی پاکستان میں ایسے لوگوں کی ہے جو بلکل اگدم ریڈگلائز ہو گئی ہے جو چوبیز گھنٹے ہاتھ میں تلوار گئے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور جہاد کا چورن کھا کے تلوار بما رہے ہیں اس کاسر کا سرکارٹ اپوز کابر کے سرکارٹ اور یہی لوگوں کو جب جو جب ہوتے ہیں تو ریکٹر پیٹھے لے کرتے ہیں زور اور سے سب سے زیادہ یہی لوگ رویں گے جو بھوڑے پہ چل کے جہاد کرتے ہیں میں سارے پاکستانیوں کے بات نہیں کر رہا ہوں مہرانوں آپ نے دیکھا ہوگا اچھے اچھے لوگوں کے چہرے پر سے چمک چلی گئی ایسی یہ گھٹنا پاکستان کی ایک پترکار رباہ عمران اس کے ساتھ ہوتے ہوتے رہ گئی ہے بات تو صحیح ہے اس نے ایک ویڈیو بنایا ہے کہ پاکستانی لڑکیوں کو اگر انڈین بوئی پسند آجاتا ہے تو ان سے وہ شادی کرے گی کیا اگر وہ لڑکا ہندو ہوا تو اس سے آپ اپنا دھرم پریورتن کر لے گی تو ایسے سوفٹ موڈ پہ وہ ویڈیو بنایا گیا نہ تو وہ کسی کا دھرم پریورتن کروا رہی تھی مسلمان لڑکی کا نہ وہ اس میں اسلام کی برائی کر رہی تھی نہ اپنے اللہ کی برائی کر رہی تھی نہ اپنے نبی کی برائی کر رہی تھی نہ وہ پاکستان کو نیچہ دکھا رہی تھی بس اس نے ایک ٹائٹل بنایا تھا کلک بیٹنگ کے لیے جو بھی یوٹیوبر ہوتے ہیں یوٹیوب کے اندر کلک بیٹنگ چلتی ہے زیادہ سے زیادہ کلک پڑے ہماری ویڈیو کے تو اس نے اپنا جو ٹائٹل تھم نیل اس ٹائپ کا بنا دیا کہ وہ کلک بیٹنگ ہو جائے کہ زیادہ زیادہ میری آڈینس اس ویڈیو پہ کلک کرے آج میں پاکستانی لڑکیوں سے پوچھوں گی کہ ان کو انڈین ہندو لڑکے پسند ہیں یا پاکستانی مسلم لڑکے اور اگر ہندو لڑکے پسند ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اگر مسلم لڑکے پسند ہیں اس کے پیچھے کیا ریزنس ہیں اور اگر ایک پاکستانی لڑکی کو انڈیا کے کسی لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے تو کیا وہ اس کی محبت میں یہ خطرہ مول لے گی انڈو پاک بورڈر کراس کرے گی لیکن آپ کو میں بار بار یہی بات ایک بار پھر کہنا چاہوں گی کہ رباہا سے غلطی ہو گئی رباہا کو سوچ سمر کر رباہا کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ وہ جس ملک میں رہتی ہے ان کے سینٹیمنٹ جو ہیں وہ ہرٹ ہو سکتے ہیں یہ لوگ اپنے مذہب کو لے کر کتنے زیادہ پوزیسیو ہیں رباہا کو یہ ویڈیو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی ہیپوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے میں اس میٹر کو یہی کلوز کر دینا چاہتا تھا اس کے لیے میں نے اپنی کمیلیٹی کے اندر بھی میں نے کل ہی بول دیا تھا کہ مجھے کوئی ریپلائی نہیں کرنا میرا جو کام ہے میں وہ ہی کروں گا اور مجھے ویسا ہی کام کرنا ہے میرے پاس ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی ویوز کی ضرورت ہے یا میرے پاس میں اوڈینس کی ضرورت ہے کہ میرے پاس میں کونٹینٹ نہیں ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرا صرف ایک مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے ریوا کے خلاف جو اتیچار ہوا ہے انیائے ہوا ہے جو گلتی اتنی بڑی نہیں تھی جس کی اس کو اتنی بڑی سجا مل رہی ہے صرف اس انیائے کے ساتھ کھڑا ہونا میرا مطلب تھا کیونکہ بھگوان شریف کشن بھی مہوارت کے یوت کے اندر انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جن کے ساتھ اتیچار ہوا تھا جن کے ساتھ انیائے ہوا تھا اب بات کر لیتے ہیں سنام جج جی کی سنام جج جی نے میرے پر دو آروپ لگایا پہلا آروپ یہ لگایا ہے کہ آپ کو میں نے شٹریک ہٹا دی تھی تب آپ نے پبلک کو کیوں نہیں بتایا اسٹریک لگائی تو آپ نے مجھے بتا دیا اس سوال کا پورا ڈیٹیل سے جواب آپ کو آلوک سر کے انٹرویو ملے گا آلوک سر جی نے میرا انٹرویو لیا ہے تو آپ سنا جی اب وہاں دیکھ لینا سنام جج جی نے میرے کو اسٹریک نہیں دی سنام جج جی اکثر انڈینز کو بھارتی یوٹیوبرز کو اسٹریک دیتی رہتی ہے ایک ایسے یوٹیوبر ہے جنہوں نے پہلے سنام جج جی سے پرمیشن لی لیکن وہ شوٹ ٹائم میموری کی طرح سنام جج جی بھول گئی ہے اور ان کو اسٹریک دے دی ان سے میری بات ہوئی تھی سنام جج جی کو لے کر تو انہوں نے مجھے اپنے بیان بتایا تو وہ آپ بھی سنیا ہے دوستو میں بھی بھائی کی طرح سے ایک یوٹیوبر ہوں ایک کریٹر ہوں اور پاک میڈیا کنٹینٹ بناتا ہوں آج سے نہیں بہت سالوں سے اور جیسا کہ سنام جج نے کہا کہ پرمیشن لینی ہوتی ہے تو مجھے تو ریڈک پتا تھا کہ پرمیشن لینی ہوتی ہے اور میں نے لی بھی تھی ان دنوں میری ان کے کنٹینٹ پر نظر پڑی مجھے لگا کہ یہ کنٹینٹ اچھا ہو سکتا ہے ری ایکشن پر میں ری ایکشن دیا کرتا تھا میں نے ان سے بات کی ان کی آئی ڈی فیس بک آئی ڈی ادھر ادھر سے میں نے سرچ کی مجھے مل گئی تو میں نے وہاں ان سے پرمیشن لی کی میں اس اس طرح کا کنٹینٹ بناتا ہوں اور آپ کے کنٹینٹ پر میں اپنے ری ایکشن دینا جو ہے اپنے چینل پر میں ڈالا کروں گا اگر آپ مجھے یہ پرمیشن دیتی ہیں تو تین چار دنوں بعد ان کا ریپلائی آیا کہ ہاں جی آپ بالکل ایسا کر سکتے ہیں بات تو صحیح ہے میں زیادہ کرکٹ پر ویڈیو بناتا تھا تو انہوں نے انڈیا پاکستان کرکٹ پر بات کی اور تب میں نے دوبارہ نہیں پوچھا کیونکہ میں نے اوریڈی پرمیشن لے رکھی تھی اور میں روز روز ان کی کلپس بھی ڈال نہیں رہا تھا ایونچلی ایک ہی کلپ جو میرے لائک جو میرے کنٹینٹ سے لیٹڈ کرکٹ کی مجھے لگی میں نے ڈال دی اور سٹرائک آ جاتی ہے باقی اگر شورٹ میں کھاؤں تو یہ ان کی فیدرت ہے تو اب یہ بات بلکل تیہ ہو گئی کہ شنہ امجد لوگوں کو سٹرائک دینے میں بہت شاتیر ہے بہت ایکسپرٹ ہے اور کیا ہی کہنا آپ کا دوسرا کوشن ہے تھا اگر ریبا کے پیچھے میں جمع داروں تو اس کے لیے کوئی سپروپ دو کوئی ثبوت دو تو ثبوت کے لیے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے خود کے الفاظ جی آپ کے لیے ثبوت ہے جو کہ آپ نے اپنے چینل پر بولے پھر آلوگ جی کے انٹرویو میں بولے اس کے پیچھے آپ تھی اس کا ثبوت آپ نے خود نہیں دے دیا آپ نے خود نے چار بار آلوگ جی کے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ ریبا کی گلتی ہے ریبا کی گلتی ہے ریبا کی گلتی ہے لیکن اب اس نے معافی مانگ لی ہے تو اس کو جانے دو وہ چیز آپ نے صرف ایک بار بولی اور ریبا کی گلتی ہے آپ نے ویڈیو میں کم سے کم چار بار بولی ہے ریبا کی گلتی بتانے کو کوشش کی گئی ہے اس کو یہ بتایا گیا کہ نہیں اس نے اسلام کے خلاف کام کیا ہے جبکہ ایسے ویڈیو آپ بھی بناتے ہیں لیکن آپ اسلام کے خلاف نہیں ہو لیکن وہ اسلام کے خلاف ہے جبکہ وہ ایک مسلمان کی بیٹی ہے اور آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ کے فیملی ٹرمپس بھی ہے آنا جانا بھی ہے اٹھنا بیٹھنا بھی ہے تب بھی آپ ہی کہتی ہو کہ اس کی غلطی ہے تو اسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے کھانے کے ذات اور دکھانے کے ذات کچھ ہو رہے ہیں آپ نے بھی اسی ٹوپک پر ویڈیو بنایا لیکن آپ کو اس پر ویو نہیں آئے لیکن ریوہ کا ویڈیو وہ وائرل ہو گیا دوسری وجہ یہ تھی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بہت پرانی پترکار ہیں ریپورٹر ہیں آپ کے پاکستان میں بڑے بڑے جنرلیسٹ سے جان پیچان ہیں تو آپ نے علی حمجہ کو ہائر کیا اس کام کے لیے کہ وہ اس کو پیار سے سمجھانی کی کوشش کیا آپ نے ریبا کو اپنا کونٹینٹ ڈیلیٹ کر دے لیکن وہ نہیں مانی تب آپ نے گھیج سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو آپ نے انگلی کر دی ٹیڑی اور آپ نے سارا لیا ریبا پر پریشر بنانے کے لیے میڈیا کا علی حمجہ کو جو سب سے زیادہ ریبا کے خلاف بھڑکا رہا ہے اور جو ریبا کے خلاف ایچی باتیں کر رہا ہے یہ پہلے تو آپ یہ سنیے ناظرین یہ بلکل ٹھیک ہے آپ انڈیا کی تعریفیں کریں کھل کے کریں اپنے ملک کو بیچیں کھل کے بیچیں اپنی عزت کو بھی بیچیں لیکن جب اسلام پہ بات آئے گی تو ہم اپنی گردنیں کٹوا لیں گے لیکن ان کو بات نہیں کرنے دیں گے ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر میں مسلم ہونا میں کبھی بھی یہ بات کرنے پہ یقین ہی نہیں رکھتا میں تو کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ آپ اسلام چھوڑ کر ہندو بن جائیں مجبور کیا جاتا ہے کہ یہاں پر مجود جو لوگ ہیں وہ قانون آتھ میں لیں بھئی لوگوں کو قانون آتھ میں نہیں لینا چاہیے لیکن جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی لوگوں کے دلوں پر وار کیے جائیں گے تو لوگ قانون آتھ میں لیں گے لوگوں کو دھمکاتے ہیں بلاسفمی لوگ کا غلط استعمال کرتے ہیں وہ تاثیر تھا سلمان تاثیر کیا نانتا گورنر تھا پنجاب کو اس کو اسی رہ مار دیا بھئی وہ تاثیر تھا وہ بھی تو مسلمان تھا اس نے کیا بولا اس نے یہ تھوڑنا بولا کہ بلاسفمی لوگ نہیں ہونا چاہیے اس نے یہ نہیں بولا اس نے صرف یہ بولا سٹنگ گورنر آف پاکستانی پنجاب اس نے صرف یہ بولا کہ بلاسفمی لوگ کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے آسیہ بی بی ہو ایکس وائز ایڈ ہو بلاسفمی لوگ کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے اس کو مار دیا جانسے اور جس آدمی نے جس باڈی وہ باڈی گارڈ تھا اس کا جس باڈی گارڈ نے اس کو مارا اس کا کیا سواگت ہوا ہے بھائیوں بہنو کیا سواگت ہوا ہے جب وہ کوٹ میں گیا تو اس کے اوپر گلاب کے پھول برسائے گئے اور کس نے برسائے وکیلوں نے یہ حال ہے اب آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہ ریبا کے خلاف ایسے بڑھکا رہا ہے جسے کوئی ریبا نے اس کے کوئی دسوارہ لاکھ روپے کھالی ہو یا پتہ نہیں اس کی جمین پر قبضہ کر لیا ہو مجھے نہیں پتہ ہے کہ اس نے اسلام کی کیا گربتی کر دی ہے کوئی ایک کوشن سوال ویڈیو بنا کے بہوان جانے میرے کو نہیں پتا بھئی ہے تو میں جو نہیں پتا یہ ریبا پہ اتنا غصہ کیوں ہے اس کے بارے میں مجھے بالکل آئیڈیا نہیں لیکن یہ بندہ جو بھی ہے یہ سنامجد کا دوست ہے سنامجد کے کم سے کم چھ سات ویڈیو کے اندر اس نے انٹرویو دیئے ہیں کبھی یہ کرکٹ ایکسفرٹ بن جاتا ہے کبھی پولٹکس ایکسفرٹ بن جاتا ہے تو آپ وہ بھی دیکھئے ہی تھی کہ ہم اپنی گندوم کی ایکسفرٹ پر پابندی لگا رہے ہیں لیکن اب سننے میں آیا ہے کہ انڈیا نے نیڈی کنٹریز کو 1.8 ملین ٹن گندوم ایکسفرٹ کی ہے جن میں بنگلہ دیش افغانستان اومان اور یوائی سرے فیرستان دیکھیں انڈیا ایک ہی دل ہے کتنی بار جیتے گا بہت ساری ایسی چیزیں جو انڈیا کی طرف سے بڑی پوزٹیو ہو رہی ہیں کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا بڑی اچھی بات ہوتی ہے تو انڈیا اگر ایکسپورٹ کر رہا ہے لوگوں کی help کر رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے بہت سارے دوست وہاں پر مجود ہیں اور بڑی خواہش ہے دلی خواہش ہے کہ انڈیا جاؤں اور ان دوستوں سے ملوں ان کی مہمان نوازی انجوائے کروں اور انڈیا میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کو میں ویزٹ کرنا چاہتا ہوں اب سنامجد جی آپ مجھے بتائیے جو آدمی سب سے زیادہ ریوا کے بارے میں بھڑکا رہا ہے وہ بندہ آپ کے ویڈیو کے اندر انٹرویو دے رہا ہے وہ بھی کتنے پیار سے ہس ہس کے انٹرویو دے رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ساجس نہیں ہے تو یہ تو پھر مجاک ہی ہو گیا بھائی یہ مجاک ہے پھر اب آپ مانو یا نہ مانو وہ آپ کی مرجی ہے اور آڈینس جن کے پریشر میں آگے میں نے یہ دوبارہ ریپلائی بنایا آپ کو آپ کے سامنے جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اگر آپ کو صحیح لگے تو ایک سیکٹ کرو اور نہیں لگتی ہے تو اگنور کرو اور دوسرا یہ بات اب اگر سنا جی مجھے ریپلائی کرے گی تو میں اب آگے کوئی ریپلائی کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ میری طرف سے یہ میٹر یہیں کلوچ ہو جاتا ہے مجھے اب اس کے آگے اس طرح کی کوئی بھی کونٹروورسی میں نہیں پڑنا ہے نہ مجھے اس ٹائپ کے کوئی ویڈیو بنانے ہیں پیسے سنامدج جی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ریپاو کو لے کر اتنی بڑی کونٹروورسی ہو جائے گی پاکستان کے اندر بابال ہو جائے گا ان لوگوں کا بھی کام ختم ہو جائے گا لیبیٹی میں جانا بند ہو جائے گا جہاں پہلے پاکستان رییکشن کے ایک دن میں پندرہ پندرہ بیس بیس ویڈیو اپلوڈ ہوتے تھے وہاں آج کل ایک یا دو ہی ویڈیو ہو رہے ہیں کیونکہ ادھر ادھر لیبیٹی میں ان کو ساری سویدائیں مل جاتی تھی وہاں اچھی اچھی گھاچی ایڈیوکیشن پڑی لی کی پبلک بھی آ جاتی تھی کھانے پینیوں کا بھی تھا پارکنگ کا بھی تھا سب کچھ شوٹ آؤٹ فائن کا کام سب کا اچھا چل رہا تھا تو ان لوگوں کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک ریپا کو لے کر ایک ویڈیو کو لے کر اس کو دوانے کیلئے لوگ کانٹروورسی کریں گے اور یہ اتنی بڑی ہو جائے گی آپ کو بھی پتا اچھے سے ریپا کوئی غلط نہیں تھی کسی بھی طریقے سے جوز پہ آروپ لگ رہے ہیں تو آپ کو کم سکر اس کے سپورٹ میں ایک ویڈیو بنانا چاہیے تاکہ جیادہ جیادہ لوگ آویر ہو اور اس کو بھی اس کی جو مشکل آئی ہوئی ہے اس جو تنگ حال ہے وہ اس کے لئے تھوڑا سا آسان ہو جائے پتہ نہیں کام کرے گی نہیں کرے گی مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا ہے میری اس سے کوئی بات نہیں سنہا جی نے ایک بات بلکل رائٹ گئی کہ کوئی چیٹ ہو کوئی بات چیت ہو کوئی فون نمبر ہو تو میری کوئی بات چیت نہیں ہو جس دینی رواہ کے ساتھ جس رات کو یہ کانڈ ہوا تھا صرف اس رات کے بعد سے میری رواہ سے کبھی بات نہیں ہوئی ہے یہ بات انہوں نے بلکل پرفیکٹ گئی تھی میں ایڈمیٹ کرتا ہوں اور آپ کو جو اچھا لگے ویسا کمنٹ کر دیجئے اور میری طرف سے یہ فائنل ویڈیو ہے لاشٹ ویڈیو ہے آج کے بعد میں کسی بھی کونٹو ورسی میں نہیں پڑھنے ہوالا تو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ لوگ اپنا خیال رکھئے جائے ہن ودے مہترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام